میں نے بہت لوگوں کو اس طرح نماز سکھائی ہے یقین جانئے ہیں سب لوگ مجھے ایک ہی بات بولتے ہیں کہ آج پہلی دفعہ لگا کہ ہم نے نماز پڑھی ہے خواتین و حضرات ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز کی ایک بیسک ویلیو ہے نماز کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم اور کافر کے بیچ میں جو ڈیفرنس ہے وہ نماز کا ہے آئیے سیکھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھئے کہ اللہ کو ہماری نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نماز ہمارے بینفٹ کے لیے ہے پہلی بات ہوگئی کہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دوسری بات کہ نماز ہمارے بینفٹ کے لیے اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو سوال جی آتا ہے کہ پھر اس میں جو ہم تسبیحات کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ تو پھر ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں بالکل ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوتا ہے تو اللہ نے ہمیں کیوں نماز پڑھنے کو کہا اس کے لئے آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو کھانا کھانے کو کہتی ہے اور بعض اوقات اسے مارتی بھی ہے اور ڈانٹی بھی ہے جب وہ کھانا نہیں کھاتا تو اس میں ماں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دراصل ماں کو بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کو مار کے بھی کھانا کھلاتی ہے اور جب بچے کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے اور بچہ پھلتا پھولتا ہے تو ماں کو اس سے خوشی ہوتی ہے بالکل یہی بات ہے اللہ تعالیٰ کی اور ہمارے تعلق کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس سے یہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارے خالق ہیں اور وہ ہماری ماں سے ستر گناہ زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سسٹم میں جس چیز کی ضرورت ہے جو کہ نماز ہے اس کی ہمیں تنبیہ کی ہے ہدایت کی ہے اس کا شوق دلایا ہے اس پر انام رکھا ہے تاکہ ہم پابندی سے نماز پڑھیں اور ہم گروہ کریں اور ہم ڈیولپ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیولپ ہوتا دیکھ ترقی کرتے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اب آئیے نماز کے صحیح طریقے کی طرف دیکھیں جیسے ہم نے کھانے کا ذکر کیا تھا کہ کھانا ایک عام جنگ فوڈ بھی ہوتا ہے پیڑ تو بھر جاتا ہے لیکن اس سے وہ طاقت نہیں ملتی بلکل یہی کنڈیشن ہے نماز کی آپ نماز کسی بھی طرح پڑھ لیجئے صحیح طریقے سے نہ پڑھئے آپ کو انشاءاللہ اس میں ثواب ملے گا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں آپ کو واقعی زبردست مزہ آئے اور جو اس کی ویلیو ہے جس مقصد کے لیے نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے وہ چیز ہمیں میسر آجائے تو آئیے سیکھتے ہیں کہ صحیح طریقہ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی وہ کیا تھا ہم شروع کرتے ہیں پاؤں سے سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ آپ کے پاؤں نے بالکل قبلے کی طرف ہونا ہے اور یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے اور وہ جو چھوٹی بات کے فنگر ہے اس میں گیپ ہونا ہے ایکچولی بات یہ ہے اور ابھی یہ ریسنٹلی ریسرچ سے بھی ثابت ہوئی ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے بالکل اس کے اوپر بیت المعمور ہے جہاں پہ فرشتے ہر وقت تواف کر رہے ہیں وہاں سے ایک انرجی ہے جو نیچے ڈراب ہوتی ہے خانہ کعبہ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز کہلاتی ہے پی ایم ٹی جس میں پاور جو ہوتی ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے گھروں میں بجلی پہنچنے سے پہلے پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمر اس کو بولتے ہیں پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمر بجلی پیدا نہیں کرتا لیکن وہ بجلی کو پاور فل کرتا ہے اس کی پاور کو انہینس کرتا ہے اسی طرح جو بیت المعمور پہ فرشتے جس گھر کا تواف کر رہے ہیں انٹی کلوک وائز وہاں سے انرجی نیچے آتی ہے اور خانہ کعبہ پہ نازل ہوتی ہے خانہ کعبہ کے آس پاس ہر وقت لوگ گردش کر رہے ہیں وہ انرجی وہاں سے ان کے پاؤں کی گردش سے پوری دنیا میں سپریڈ ہوتی ہے اور ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے اور اس سے بعد نیچے وہ مسلمان جو خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں وہاں سے انرجی سیدھا اس پاؤں کی ذریعے آتے ہوئے ہماری پوری باڈی میں آتی ہے یہ خاص ایمان کی سپریچل انرجی ہے جو ہماری باڈی میں داخل ہوتی ہے لہذا جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں گے تو آپ اپنے پاؤں کو فیل کریں گے آپ نے اپنے پنجوں کو فیل کرنا ہے آپ نے اپنے پورے پاؤں کو فیل کرنا ہے کہ آپ نے اس وقت زمین پر جمع ہوئے ہیں اور یہ دماغ میں آپ کی یہ فیل آنے چاہیے کہ وہ جو خانہ کعبہ سے نکلی ہوئی انرجی ہے وہ آپ کے پاؤں میں آ رہی ہے جو وہاں کے مسلمانوں کے پاؤں سے ملٹیپلائی ہو رہی تھی جب آپ یہاں کھڑے ہو گئے تو اب جب آپ نے اللہ حکبر کے لئے ہاتھ اٹھائے تو یہ ہاتھ آپ کے خانہ کعبہ کی طرف یوں جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کی ہتہلی ہے یہ بھی انرجی لے رہی ہے خانہ کعبہ سے ایک جو ساؤنڈ انرجی ہے جو انرجی وہاں سے امیٹ ہو رہی ہے وہ ان ہاتھوں میں آ رہی ہے اور یہ آپ ایکچولی اللہ حکبر جب کہہ رہے ہیں تو یہ آپ انرجی اپنے ہاتھوں میں سٹور کر رہے ہیں جو خانہ کعبہ سے آ رہی ہے یہاں سے جب آپ اپنے ہاتھوں بیسے لائیں گے تو بہت سلولی لے کے آئیں گے آہستہ آہستہ یہ دیکھئے یوں لائیں گے اس کو آپ ہتہلی کو یہ اپنا جو سولر پلیکس ہے تقریباً یہاں رکھیں گے دوسری ہاتھ ہیلی سے اس کو پریس کریں گے یہ فنگر یوں کر کے ایسے باندیں گے اور یہ اپنا ہاتھ چھپا دیں گے یہ آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے یہ آپ کے اس سائٹ برین کو ایکٹیویٹ کرتا ہے یہ جو ہینڈ ہے آپ کا یہ آپ کے رائٹ سائٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے یہ ایکٹیویٹ ہمارا یہ برین ایکٹیویٹ ہوگا جب یہ ہاتھ چھپا ہوگا اور یہ سائٹ برین کی ایکٹیویٹ ہوگی جب یہ ہاتھ ویزبل ہوگا یہ ایک بہت بڑی نیورو سائنس کی سائنٹیفک حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ اس کے بارے میں مزید جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے جب ہم نے اس کو باندھ لیا اب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ہم اپنی بریسٹ کو ایسے کھول کے اس پارٹ کو سامنے لے آئیں گے ایکچولی جب ہم نے اس کو ایسے باندھا ہے تو ہم نے اپنی باقی باٹی کو اس پارٹ سے ڈسکونیکٹ کر دیا ہے یہاں پہ ہمارے دو موسٹ امپورٹنٹ آرگنز ہیں ایک ہمارا دل ہے ایک ہمارا برین ہے تو ہم نے اس طرح ہاتھ کو باندھا یہ شولڈرز ہم نے ایسے پیچھے کیے اور یہ دیکھئے یوں کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہے ہم لوگ یوں پڑھتے ہیں نا یہ طریقہ نہیں ہے طریقہ یہ ہے کہ یہ چھاتی ہماری ایسے سامنے ہو یہ جو ہاتھ ہیں اس میں ایسے کھچاؤ آنا ہے یہ ایسے ڈھیلے ڈھالے طریقے سے ہاتھ نیچے لٹکا ہوا ایسے نہیں ہونا یہ آپ نے اس کو گرپ کر کے دبا کے اور یہ شولڈر ایسے پیچھے لے کے جانے ہیں اس کی کیا ہے اس کے پیچھے راز ہے راز یہ ہے کہ یہ جو دل ہے آپ اللہ کے سامنے اپنا دل پیش کر رہے ہیں آپ قرآن دیکھئے قرآن میں جا بجا دل کا ذکر آیا ہے کہ دل جو ہوتے ہیں ان میں ایمان ہوتا ہے دل لندے ہوتے ہیں دل روشن ہوتے ہیں تو اصل بات جو ہے وہ دل کی ہے یہ سپیرچولزم ہے روحانیت ہے تو جب ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں اور جب ہم بولتے بھی ہیں یا جب امام نماز میں قرآن کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل پہ جا رہی ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ کے ثرو سیدھا ہمارے دل پہ جاتی ہے تو آپ جب ایسے نماز کے لئے کھڑے ہوں گے تو یہ آپ ایسے شولڈرز کو پیچھے کریں گے اور آپ اپنے دماغ میں یہ فیل لائیے گا آپ اس کو فیل کریں گے آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ جو دل ہے آپ کا وہ اس قرآن کو سن رہا ہے اور اس کی برکت آپ کے دل کے اوپر نازل ہو رہی ہے اور آپ کو ایک بہت اچھی فیلنگ آئے گی نماز کے بعد تو یہ تو اگلا سٹیپ ہو گیا اس کے بعد ہم جاتے ہیں رکوع میں رکوع میں ہم جب جاتے ہیں تو ہم ایسے سیدھا نیچے جوکیں گے یہ دیکھئے یہ جو ہاتھ ہے یہ آپ صرف یہاں اس سے اپنے جو یہ نیز ہیں ان کو پکڑیں گے گھٹنوں کو ٹھیک ہے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے یہ انکرز نہیں ہیں ہمارے ہم بہت سے لوگ جن کے گھٹنے خراب ہو رہے ہیں اور وہ پھر کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمیں کسی نے آج تک یہ بتایا ہی نہیں کہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے بلکہ ان کو تو آپ اپنے ہاتھوں سے ایسے پل کر کے رکھتے ہیں یعنی اگر یہ آپ کے ہاتھ ایسے چھٹ بھی جائیں تو یہ آپ کی کمر ایسے ہی رہے گی ان کو آپ نے پل کرنا ہے یہ تار ہے بجلی کی یہ سوکٹس ہیں کہ آپ کے ہاتھ تاریں یہاں جا کے لگی ہیں اس سے جو انرجی آ رہی ہے نا آپ کے پاؤں میں وہ یہاں سے ہوتی ہوئی گھٹنے سے آپ کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی آپ کے دل میں جا رہی ہے تو یہ دیکھئے آپ اس کو یوں کر کے رکھیں گے اور آپ کی کمر بلکل سیدھی ہوگی یہ دیکھئے اس میں نہ تو ہم یوں کریں گے نہ ایسے وہ اونٹ کی طرح اپنا ہمپ نکالیں گے اور نہ ہی ہم یوں نیچے بہت زیادہ جھکیں گے ہم نے اپنی کمر کو یوں بلکل سیدھا رکھنا ہے اور اپنی آئیز جو ہیں ان پاؤں پہ رکھنی ہے جہاں سے یہ انرجی آپ کے اندر جا رہی ہے آپ یہ دماغ میں لائیے گا آپ اس انرجی کو اپنی باڈی میں پاؤں کے ذریعے جاتے ہوئے فیل کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا نیکس ٹیپ ہے اس کے بعد جب ہم اوپر کھڑے ہوں گے تو ہم بہت سلولی کھڑے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑی تو ایک بوڑے آدمی کی طرح نماز پڑی حالانکہ آپ بہت انرجیٹک تھے اور بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے لیکن بہت سلولی اٹھیں گے جلد بازی نہیں کریں گے تو جب ہم نے رکو کیا اور رکو کے بعد جب ہم ایسے کھڑے ہوئے تو ہم سلولی کھڑے ہوں گے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ہمیشہ سکون میں رہنا ہے نماز سکون ہے اسی لیے اس میں سٹلنس بھی ہے تو جب ہم ایسے اوپر کھڑے ہوئے بہت سلولی تو ایک بڑی اہم میڈیکل چیز تو یہ ہوگی کہ آپ کی بیک محفوظ رہے گی کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو جلدی کریں گے تو اسے آپ کی بیک کے مہرے جو ہیں وہ ڈسپوزیشن ہونے کا خطرہ ہے اس کے بعد آتا ہے سب سے امپورٹنٹ مرحلہ اور وہ ہے سجدے کا اور وہ ہم میں سے اکثر لوگ ٹھیک نہیں کرتے جس طرح کتابوں میں اللہ کے نبی نے سجدہ کیا ہے ویسے ہم نہیں کرتے اس کے بارے میں آپ نے مستند ترین ریسرچ پڑھنی ہے تو ناصر البانی کی کتاب نماز کے اوپر وہ پڑھئیے اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے اس کو ایکسپلین کیا ہے لیجئے اب ہم سجدے کی طرف چلتے ہیں جب ہم سجدے کی طرف جائیں گے تو ہمارے گھٹنے پہلے نہیں لگیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ لگاتے تھے پہلے ہاتھ لگاتے تھے اچھا یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب عورتیں رکو میں جائیں گی تو یہ ان کے ہاتھ ایسے بندے ہوئے ہوں گے اندر کی طرف یہ اندر ہوں گے اور جب مرد کریں گے تو ان کی یہ کونیاں ایسے باہر کی طرف ہوں گی تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں میں یوں کھڑا تھا سیدھا یہ دیکھئے یہ میرا انگوٹھا اپنی جگہ پہی موجود ہے یہ نہیں اپنی جگہ سے کبھی بھی ہلے گا یہ میں نے تھوڑے سے اپنے گھٹنے ایسے بند کیے یہ ہاتھ میں نے لگائے بہت سکون سے یہ دیکھئے آپ نے اس پہ یوں گرنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بند کیا ہاتھ یہاں رکھیں سیدھا انگوٹھا اپنی جگہ پہ ہے دونوں انگوٹھوں کے بیچ میں میری آئیس گئیں اب یہ جو میرے ہاتھ ہیں اس کا پریشر ہے اس کے اوپر اور یہ سارا پریشر یہ میرے شولڈرز پہ پڑھ رہا ہے اور یہاں سے میں اپنے پاؤں سے پش کر رہا ہوں کہ دیکھیں میری ساری فنگرز زمین پہ لگی ہوئی ہیں ہم اکثر یوں کر دیتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں ہو جاتا ہے یوں ہو جاتا ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے آپ کی ساری فنگرز ایسے نیچے لگی ہونی چاہیے پلکٹ اور اس کو آپ نے پش کرنا ہے یہ دیکھیں پش پش یہاں سے آپ کے ہاتھ پش کریں گے اور اندر سے یہاں سے آپ اپنے ناف کو بیلی بٹن کو اندر پل کریں گے تو اب دیکھئے یہ تین فورسز ایک ٹائم پہ کام کر رہی ہوتی ہیں ایک یا آپ کے ہاتھ جس سے آپ آگے کی طرف پش کر رہے ہوتے ہیں ایک یا آپ کے پاؤں جس سے آپ اپنی ٹانگوں کو بلکل پنجوں کو دبا کے پاؤں اور اپنی یہ تھائز جو ہیں ان سے پش کر رہے ہوتے ہیں اور ایک یا آپ کا ناف ہے جس کو آپ اندر پل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے ایسے نیچے گئے اور یہ ہاتھ بھی پش ہے یہاں سے یہ پنجیں نیچے پش ہو رہے ہیں اور پھر میں نے اپنے ناف کو بیلی بٹن کو اندر پل کیا ہوا اور بے شک آپ تھوڑی دیر سانس اپنا روک لیجئے یہاں سے ہم اٹھے پہلے ہماری پیشانی اور عورتیں جب کریں گی تو وہ یوں ہوگا وہ قریب بھی ہوں گی اور ان کے ہاتھ بھی بند ہوں گے یہ دیکھئے یوں اور جب مرد کریں گے تو یوں کریں گے ان کے ہاتھ یہ کھلے میں ہوں گے اور بیچ میں سپیس ہوگا اور عورتوں کی یہ سپیس کم ہوگی اور ہاتھ یہ ان کے بند ہوں گے اب آپ دیکھئے کہ جب میں یہاں سے اٹھوں گا یہ دیکھئے بہت سلولی اٹھنا ہے اور یہ جب میرا لیفٹ فٹ ہے یہ میں نے بینڈ کیا یہ دیکھئے میرے ہاتھ کیسے آ رہے ہیں یہ انرجی لیتے ہوئے آ رہے ہیں وہ سیم انرجی جو اس زمین میں میرے پاؤں میں آ رہی تھی اب وہ میرے ہاتھوں میں آئی ہے اور یہ انرجی یہاں لاکہ میں نے اپنی تھائیس میں رکھتی یہ انرجی اب میری باڈی میں موف کر رہی ہے یہ وہ انرجی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دن میں پانچ دفعہ ہماری باڈی میں فلو کرے جو خانہ کعبہ اور پھر بیت المامور سے ہوتی ہوئی میری باڈی میں آ رہی ہے اور اللہ سے تعلق جوڑ رہی ہے آپ یہ دیکھیں یہ میری بیک بلکل سیدھی ہے اب میں دوبارہ سجدے میں جاؤں گا تو یوں نہیں جاؤں گا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا نہ یہ صحیح طریقہ ہے نہ یہ یوں رکھ دیا سارا آگے چلا گیا نہ یوں رکھ دیا یوں کر دیا نہیں یہ میری باڈی کی کوارڈینیشن ہے نماز ایک ایکسرسائز ہے جس میں آپ کی باڈی کی کوارڈینیشن بلڈ ہو رہی ہے میں نے ہاتھ یوں اٹھائے یہ یہاں رکھے اور بالکل ٹارگٹ کر کے ان دونوں انگوٹھوں کے بیچ میں اپنی آنکھوں کو رکھ دیا اور اب میں نے اپنے سولر اپنی یعنی بیلی بٹن کو اندر پل کیا یوں یہ جو میرے پاؤں ہیں یہ میں نے مضبوطی سے نیچے پوش کیے تاکہ میری فائیو کی فائیو فنگر سے لگیں اور یہ جو میرے بازوں ہیں اس سے میں نے پوش کیا اور یہ پریشر جو ہے سارا یہ میرے اس پورے حصے میں اس کا پریشر بلڈ ہو رہا ہے اس کے بعد جب میں یوں بیٹھوں گا اتحیات کے لیے تو یہ دیکھیں کہ میری کمر بلکل سیدھی ہوگی کمر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے آپ نے اپنی کمر کو سیدھا رکھنا ہے اس کنڈیشن میں بھی اور جب رکو کر رہے ہیں اس وقت بھی اور جب سجدہ کر رہے ہیں تو اس کو ایسے اوپر پل کر کے رکھنا ہے اور یوں میں اس میں یہاں پہ بیٹھوں گا اور اس کے بعد فائنلی یہ میں نے اپنے شولڈر ایسے پیچھے کھینچ کے رکھنے ہیں لیکن اپنی باڈی کو ریلیکس رکھنا ہے صرف آپ کی بیگ جو ہے وہ سیدھی رکھنی ہے باقی آپ کی باڈی جو ہے بلکل ریلیکس رہے گی بلکل ریلیکس اور سٹل اگر آپ کی بیگ سیدھی رہے گی یہ پنجہ ایسے بلکل انگوٹھا یہ والا انگوٹھا نیچے لگا رہے گا باقی فنگرز اٹھ جائیں گی یہ پاؤں تو بلکل یوں بینڈ ہو جائے گا جس کے اوپر میں جا کے بیٹھوں گا اور آپ یوں بیٹھیں گے آپ بہت ریلیکس بیٹھیں گے اپنے سر کو بھی سیدھا رکھئے لیکن اپنی آئیس کو ان دونوں انگوٹھوں کے بیچ میں لے کے آئیے یوں اب جب میں سلام کروں گا تو میں نے دیفنیٹلی یہ سوچنا ہے کہ یہاں ایک فرشتہ ہے میں اس فرشتے کو سلام کر رہا ہوں اگر میں اکیلہ ہوں تو اور اگر ساتھ مسلمان بھی اور بیٹھے ہیں جماعت ہیں تو فرشتے اور ان لوگوں کو میں سلام کر رہا ہوں ہم نے ان کی طرف دیکھنا ہے جب ہم یوں دیکھیں گے اکیلے بیٹھ کے تو یہ فرشتہ آپ نے دیکھنا ہے یا آپ کو نظر آئے گا اور اسی طرح جب آپ مسلمانوں کو سلام کریں تو آپ نے ان کو دیکھنا ہے ہم کیا کرتے ہیں یہ آنکھیں جھکا کے سلام کرتے ہیں نہیں ہم اپنے مسلمان ساتھیوں کو سلام کر رہے ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے تو پہلے فرشتے کو دیکھنا ہے اور پھر باقی مسلمانوں کو دیکھنا ہے اور اسی طرح جب یہاں آپ نے دیکھنا ہے تو پھر باقی سارے فرشتے کو دیکھنا ہے اور پھر سارے مسلمانوں کو دیکھنا ہے خواتین حضرات آپ اس طرح نماز پڑھنے کی ٹرائی کیجئے نماز ایک بہت بڑی دنیا ہے ایک بہت بڑا چھپا ہوا خزانہ ہے آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کو بار بار دیکھئے اس کے مطابق جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کو بہت زبردست فیل آئے گی میں نے بہت لوگوں کو اس طرح نماز سکھائی ہے یقین جانی ہے سب لوگ مجھے ایک ہی بات بولتے ہیں کہ آج پہلی دفعہ لگا کہ ہم نے نماز پڑھی ہے آج پہلی دفعہ ہمیں نماز میں وہ سکون اور رراحت فیل ہوئی ہے جس کا ہم ہمیشہ سے تذکرہ سنتے آئے تھے شکریہ اللہ حافظ